السلام علیکم ناصرین گرامی یہ اپیسوڈ 113 کا پارٹ نمبر 3 ہے مار ماراچک قلعے میں بینگی خاتون اسمیان سلطانہ کے حکم کے مطابق آل چچک اور اکتے مور کی شادی کا کہتی ہے جس پر اکتم بے سخت حصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے اکتے مور پر اب بھروسہ نہیں رہا بینگی خاتون کہتی ہے کہ اکتے مور اپنے بابا گندوز بے کی طرح اچھا لڑکا ہے اور بہندر کی طرح چالاک نہیں اکتم بے بھی لالچ میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر سلطانہ اکتے مور کو سردار بنا دیتی ہے تو ہم سب سے مضبوط سردار بن جائیں گے بینگی خاتون کہتی ہے ہماری بیٹی اپنی مرضی سے شادی کرے گی اور اکتم بے آل چچک کو بلا کر اس کی رضا مندی پوچھتے ہیں آل چچک کی مسکراہت کو دیکھ کر بینگی خاتون کہتی ہیں میں کل ہی آئیشہ خاتون کے پاس جا کر ان سے بات کروں گی ادھر عثمان بے سلطانہ کے بلائگے دیوان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہندر باقی سرداران کی آمد کی خبر سلطانہ کو دیتا ہے بہندر پوچھتا ہے کہ کیا تمام سرداران کو اس لیے بلایا ہے تاکہ منگولوں کے خلاف متحد ہو سکیں جس پر سلطانہ کہتی ہے تم میری بات سمجھ جاتے ہو مگر عثمان نہیں سمجھتا سرداران کی طاقت اور ریاست کے سامنے وہ بہت چھوٹا ہے ہم متحد ہو کر عثمان کو کچل دیں گے بہندر کہتا ہے میں اس دیوان میں شامل نہیں ہوں گا اور باہر رہ کر اپنا کام کروں گا ادھر بینگی خاتون آئیشہ خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اس کی طلافی کے لیے یہاں آئی ہوں بینگی خاتون کہتی ہے اگر اکتمور ابیالچیجک سے پیار کرتا ہے تو آپ ہمارے گھر آ سکتی ہیں ادھر عثمان بے راستے میں رکھ کر سپائیوں سے کہتے ہیں اسمیان سلطانہ کا دیوان ہماری مجلس سے مختلف ہوگا اور یہ میدان تلوار سے نہیں الفاظ سے فتح ہوگا آپ نے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے عثمان بے کہتے ہیں یاکوب بے کراسی بے اور شمس الدین یمان بے اس دیوان میں شامل ہوں گے اور ان میں سب سے چھوٹا قبیلہ ہم سے پانچ گناہ بڑا ہے چھوٹی سی غلطی شولوں میں اندن کا کام کرے گی وہ ہم سے بڑے ہیں اور مضبوط ہیں لیکن ہمارا یقین اللہ پر ہے ادھر جیرکتائی اور الگن خاتون کپروحسار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جیرکتائی کہتا ہے تم ڈر رہی ہو جس پر الگن خاتون کہتی ہے تم اپنی فکر کرو جیرکتائی کہتا ہے میں نہیں ڈرتا اور الگن خاتون کہتی ہے تم بزدل ضرور ہو ادھر اکتمور آئیشہ خاتون سے پوچھتا ہے بینگی خاتون یہاں پر کیوں آئی ہے آئیشہ خاتون کہتی ہے تم تو آلچچک سے اب محبت نہیں کرتے کیا تمہیں اسے چھوڑنے کا پشتاوہ ہے اکتمور کہتا ہے مجھے اسے چھوڑنے کا افسوس ہے آئیشہ خاتون کہتی ہے اس سے جا کر معافی مانگ لو پھر ہم شادی کی تاریخ تے کریں گے عثمان بے دیوان میں پہنچ آتے ہیں اور سپاہی ان سے تلوار مانگتا ہے جس پر عثمان بے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہوگا میں اتنی آسانی سے تلوار نہیں دیتا جس پر پاس کھڑا دوسرا سپاہی کہتا ہے بکواس بند کرو کوئی دوسرا راستہ نہیں اور عثمان بے کی تلوار لینے کی کوشش کرتا ہے جس پر عثمان بے اسے پکڑ کر زوردار تمانچہ رسید کرتے ہیں دونوں طرف سے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں مگر عثمان بے کہتے ہیں تلواریں اندر رکھو میں آج خون بہانے نہیں آیا عثمان بے اور ترگت اپنی تلواریں اور جنگی سامان اپنے سپاہیوں کے حوالے کر کے دیوان میں داخل ہو جاتے ہیں سلطانہ عثمان بے کو خوش آمدید کہتی ہے اتنے میں جاندار قبیرے کے سردار شمس الدین یمان بے آتے ہیں ان کے بعد کراسی قبیرے کے سردار کراسی بے آتے ہیں اور پھر ان کے بعد گرمیان قبیرے کے سردار یاکوب بے بی پہنچ آتے ہیں جاندار بے دیوان بے آتے ہیں اور سلطانہ سے کہتے ہیں میرے آپ کے لیے تہائف لائے ہیں جو میرے پوری دنیا سے خریدے ہیں کراسی بے کے دیوان میں آنے پر اسمان بے اور سلطانہ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں کراسی بے اپنی قیمتی تلوار اسمیان سلطانہ کو پیش کرتے ہیں یاکوب بے کے دیوان میں آنے پر سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں یاکوب بے اسمان بے سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے آخر کار ہم مل گئے ہیں جس پر اسمان بے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہم مصیبت کی جڑ کو ختم کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر پر اس کا اثر نہ ہو یاکوب بھی کہتا ہے میں خانہ بدوشوں سے محبت کرتا ہوں مگر آپ اپنی جگہ پر رہیں اور حقدار کو عظیم حکمران بننے کا خواب دیکھنے دیں کراسی بھی کہتے ہیں آپ خالی ہاتھ آگے جس پر یاکوب بھی کہتا ہے میرا توفہ ہاتھ میں آنے والا نہیں سلطانہ کے لیے تین سو مضبوط اور تیز گھوڑے لائے ہیں اسمیان سلطانہ سب کو بیٹھنے کا کہتی ہے مگر عثمان بے کھڑے رہتے ہیں کیونکہ عثمان بے کے باقی چھوٹے سرداران کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں رکھی ہوتی سلطانہ کو کہتے ہیں ہمارے سردار کیوں کھڑے ہیں جس پر جاندار بھی کہتے ہیں وہ اس کے مستحق ہیں آپ سلطانہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں عثمان بے کہتے ہیں آپ ہمیں نہ الجائیں اور اپنے سرداران سے کہتے ہیں آپ میرے پیشے بیٹھ جائیں خبر بیجی ہے کہ سماگر کی موت کے بدلے دیت دی جائے کراسی بے کہتا ہے ہم اپنا مسئلہ سننے آئے ہیں جو مسئیبت میں پھنستا ہے وہی تعوان ادا کرتا ہے کراسی بے عثمان بے کی طرف دیکھتا ہے تو اسمیان سلطانہ کہتی ہے میں نے مارا ہے سماگر کو اور وہ ہمارا دشمن تھا میں آپ کو متحد کرنا چاہتی ہوں یاکوب بے کہتا ہے آپ سلطان علاددین کی والدہ ہیں اور جس نے سلطان علاددین کو تخت سے ہٹانے اور سلطان مسود کو اغوا کیا ہے ہم اس سردار کے ساتھ کیسے متحد ہوں گے آپ کیسے اسے معاف کر سکتی ہیں سلطانہ کہتی ہے سلطان علاددین نے عثمان بے کو معاف کر دیا ہے اور ہمیں متحد ہونا ہے ناسلین اگرامی اپیسوڈ 113 کا پارٹ نمبر 3 تھا پارٹ نمبر 4 جلد ہی ہمارے اس چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا پارٹ نمبر 4 جلد ہی ہمارے اس چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے